اسلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے جی سٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فرسٹ ویئر پرنسپل آف کامرس یعنی کہ اصول تجارت کے موسٹ ایمپورٹنٹ لونگ کوشٹن آنسر بہت ایمپورٹنٹ کوشٹن کو تیار کر لے تو اس کے علاوہ مزید آپ کو کوئی اور کوشٹن تیار کرنے کے زورت نہیں پڑے گی ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کون سا ایمپورٹنٹ اور کون سا موسٹ ایمپورٹنٹ اور کون سا لازمی کرنا ہے ٹوٹل ٹھری کونسٹیونس آپ لوگ نے یہ اٹیمٹ کرنے ہیں اور کون کون سے ہیں جی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کاروبار شروع کرنے کے مراحل یہ ایمپورٹنٹ ہے کرنا ہے اس کے بعد اچھے کاروباری آدمی کے اصاف یعنی کہ خصوصیات بیان کرنے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کامرس کی تاریف اور اس کی وسیعت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کامرس تجارت اور سنت میں فرق یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اکثر آ جاتا ہوتا ہے پیپر میں نیکس ہے جی واحد ملکیتی کاروبار کے خصوصیات یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد اور نقصانات بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے شراکتی معاہدے کی تاریف اور اس کے اہم نقاط بیان کرے یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے most important short question answers already upload ہو چکے آپ کو چینل پر مل جائیں گے چینل وزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد next question number 8 کی طرف آ جائیں شرکہ کے حقوق و فرائز شراکت کے فوائد اور نقصانات بہت زیادہ important ہیں مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات بہت important ہیں مشترکہ سرمایہ کمپنی کے فوائد اور نقصانات یہ بھی important ہے خصوصیات بھی اور اس کے فائدے اور نقصانات بھی next ہے جو مرپس مشترکہ سرمایہ کی تشکیل کے مراحل یہ important ہے لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں پیپر میں آتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد next ہے جی public یعنی عوامی اور private company میں فرق لکھے یہ بھی important ہے company کے خاتمے کے طریقوں کے وضاحت یہ بھی important ہے لیکن اتنا زیادہ important ہے جن کے اوپر stars لگے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ important ہے وہ لازمی تیار کرنے ہیں اس کے بعد next آج جائیں question number 15 کی طرف انجمن امداد بہمی کی تعریف کر اس کے خصوصیات اور اس کی مختلف اقسام اس کے خصوصیات زیادہ important ہے اس کے بعد ملکی تجارت کی تعریف اور اس کے فائدہ اور نقصانات بہت important ہے تھوک فروش کی خصوصیات اور اس کے فائد یہ بہت زیادہ important اکثر آیا ہوتا ہے بیپرو میں اس کے بعد شعبہ داری store اور chain store میں فرق پرچون فروش کی تعریف اور اس کے خصوصیات بہت important ہے تھوک فروش اور پرچون فروش میں فرق یہ بھی important ہے غیر ملکی تجارت کی تعریف اور اس کے فائدہ نقصانات اور last ہے جی ملکی اور غیر ملکی تجارت میں فرق یہ بہت زیادہ important question last والے دونوں یہ question تھے جی آپ لوگ کے long question جو آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہوں آپ لوگ کے پیپر میں اسی کے اندر سے question پوچھے جائیں گے باقی علا پاک سے دو علا پاک آپ تمام سٹرنس کو اچھے نمبروں میں کامیاب کریں short questions کے لیے آپ لوگ چینل وزٹ کر سکتے ہیں ویڈیو آرڈی اپلوڈ ہو چکی ہے all the best turns for your exams ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ